جیت گئی پھر ایک سفر میں ہم واپس آ رہے کچھ عرصے کے بعد جب میرا جسم ہلدی ہو گیا آپ نے لشکر والوں سے کہا آگے بڑھ جاؤ صحابہ نظروں سے اوجل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہنے لگے دوڑ لگانی ہے کہا اللہ کے نبی دوڑ لگاتے ہیں آپ نے دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے جیت گئے کہ عائشہ یہ اس شکست کا بدلہ لے لیے میں نے اس طرح اللہ کے نبی اپنی پیاری بیوی سے لاد کرتے اور اس طرح یہ پیاری زوجہ اپنے خامن سے پیارا محبت کرتی لیکن جن کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کے اندر ہر عیب کو اچھی بات کو بھی عیب بنا کر پیش کرتے ہیں اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اہلِ بیعتِ رسول خانوادِ رسول ازواجِ رسول بناتِ رسول اپنائے رسول ہر طرح کے عیب اور برائیوں سے پاک ہے یہ پاکیدہ گھرانہ ہے ان کے اندر عیب نہیں ہے گناہ نہیں ہے برائیہ نہیں ہے ایک ظالم کہتا ہے حضرتِ عائشہ کو گالی دینے کے لیے حقیقت میں وہ عائشہ کو گالی نہیں دے رہا رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے وہ کہتا ہے وہ غیرت مند نہیں ہوا کرتی جو اپنے خانواد کے ساتھ دوڑے لگاتی پھرے دوڑ لگانے کی دعوت کس نے دی تھی رسول اللہ نہیں یا عائشہ نے رسول اللہ نے دوڑ لگانے کی دعوت دی اپنی زوجہ محترمہ کو اے ظالم اللہ تجھ کے اوپر اپنا عذاب کا کھوڑا برسائے اگر یہ بغیرتی ہے اگر یہ بغیرتی ہے تو اس کی دعوت کس نے دی تو عائشہ کا دشمن نہیں ہے محمد رسول اللہ کا دشمن ہے تو عائشہ کو گالی نہیں دے رہا محمد کو گالی دے رہا ہے صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کیس زوجہ نے آپ کے خسوات کے حالات سفروں کے حالات بیان کیے اور آپ ہی کی وجہ سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تیمم کا آڈر آیا جہاد کے سفر میں آ رہی ہار گم گیا آپ نے صحابہ کو اپنی بی بی کے ہار کے تلاش کرنے پہ لگا دیا صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں اور ہار تلاش کرتے کرتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ابریکستان میں ہے سفر میں ہے جنگل میں ہے پانی کے انتظام نہیں نماز کا وقت ہے پانی موجود نہیں ہے لشکر رکا ہوا ہے مومنوں کی ماں کا ہار تلاش کرنے کے لیے میرے ماں باپ سیدہ آئیشہ پہ قربان ہو جائے مسلمانوں کے ماں باپ آئیشہ کے مقام اور شان پہ قربان ہو جائے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا وضو کی جگہ پہ تو یہ ممکارڈر نازل کر دیا یہ نہیں کہا چھوڑ دو ہار کو اگلی بستی میں جاؤ ہار تلاش کرتے ہوئے مسلمانوں کو پانی نہیں ملا کہا پانی نہیں ملتا تو مٹی پہ ہاتھ مار کے مو پہ مار لو ہاتھوں پہ پھیر لو تمہارا یہی تیمم ہے اور یہی وضو ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ کا فضل آپ کی عزت دین اسلام کی خدمت اس خدمت کی وجہ سے شروع دن سے اہلِ کفر اور اہلِ شرک آپ کے دشمن منافقین کے رئیس منافقین آپ کے خلاف زبانِ دراب کرنے والے یاد کر لیجئے میرے اس رکھتے کو اپنے دل میں اتار لیجئے حضرتِ عائشہ سے دشمنی کرنے والے عائشہ کے دشمن نہیں ہیں عائشہ نے ان کا کیا بگاڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہِ رسول سے اصحابِ رسول سے دشمنی کرنے والے اصحابِ رسول کے دشمن نہیں ہیں اصحابِ رسول نے ان کا کیا بگاڑا ہے کیا چھینا ہے میرے نبی کے اصحاب کو گالیے دینے والے میرے نبی کی ازواج کو گالیے دینے والے حقیقت میں خود محمد کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے دشمن ہیں حدیث کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے دشمن ہیں حدیث کے دشمن ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں تو گالی رسول اللہ کو کیوں نہیں دیتے گالی قرآن کو کیوں نہیں دیتے گالی حدیث کو کیوں نہیں دیتے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کیوی ہے اگر وہ رسول اللہ کو ڈریکٹ گالی دیں گے تو کوئی ان کو مسلمان نہیں مانے گا اگر وہ ڈریکٹ قرآن کو گالی دیں گے تو کوئی ان کو مسلمان اگر وہ ڈریکٹ حدیث رسول کو گالی دیں گے کوئی ان کو مسلمان وہ چاہتے ہیں ہمارے اوپر لگا ہوا مومن کا لیبل بھی باقی رہے اور اسلام سے دشمنی بھی پیدا کرے اچھا صحابہ کو گالیوں دے کہ ان کو ملتا کیا ہے صحابہ کو گالیوں دے کر نبی کے اصحاب کو آپ کی ازواج کو گالییں دے کر ملتا کیا ہے بہت بڑا مقصد قامیاب ہوتے ہیں وہ یہ گالییں دے کر اور وہ کیا ہے کہ جب لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی ازواج رسول کی نفرت پیدا ہو جائے گی ان کو جھوٹا وہ لوگوں کے دلوں میں ثابت کر دیں گے تو جو قرآن صحابہ لکھتے رہے وہ قرآن سچا رہے گا یا جھوٹا نبی کی جو حدیثیں صحابہ بیان کرتے رہے وہ سچی رہیں گی یا جھوٹی اسلام پر عمل کرنے والی پہلی جماعت اصحاب محمد الرسول اللہ ہے اور جب یہ ان کو گالیے دیں گے اور لوگوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر جائے گی تو اسلام ہی ڈوب جائے گا کیونکہ اسلام کو سب سے پہلے انہوں نے مانا تھا تو یہ حقیقت میں قرآن کے دشمن ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں احادیث رسول کے دشمن ہیں اس لیے وہ رسول اللہ کو گالی نہیں دے سکتے اور وہ ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ اللہ کے نبی کی ازواج کو گالی دیتے ہیں آپ کے سسر کو گالییں دیتے ہیں آپ کے برادر نسبتی کو گالی دیتے ہیں میں آپ کو میزال دیتا ہوں کوئی کہیں جی آپ بہت اچھے ہیں پر یہ صحاب بہت اچھے ہیں میزال دیتا ہوں یہ صحاب بہت اچھے ہیں ان کی بیوی بڑی بد اخلاق ہے کیا خیال ہے وہ اپنی تعریف کو مان لے گا جنہیں اچھا بندہ ہے میری تو تعریف کر رہا ہے وہ کہے کہ اس نے میری بیوی کو گالی نہیں دی مجھے گالی تھی اگر میں اچھا ہوتا تو میری بیوی بھی اچھی ہوتی اگر میں میری بیوی بد اخلاق ہے تو اس کا مطلب ہے جس بیوی بد اخلاق ہونے کے باوجود اس کو میں نے گھر رکھا ہوا ہے تو میں ہی گندہ ہوں نا گندے کے لیے گندی ہوتی ہے بد اخلاق کے لیے بد اخلاق ہوتی ہے وہ حقیقت میں دشمنی قرآن سے رسول سے سہا اور اللہ کی شریعت سے کرتے ہیں ڈریکٹ نہیں کہہ سکتے کان ادھر سے نہیں پکڑ سکتے ہاتھ گھما کے پکڑتے ہیں اس سال یہ سال جو گزر رہا ہے دشمنان اہلِ بیت دشمنان ازواجِ رسول دشمنان اصحابِ رسول نے لندن کے اندر ایک بہت بڑا رمضان کے مہینے میں جشن مناخد کیا اور اس جشن کے اندر ابو لہب کو گالی نہیں دی گئی ابو لہب کی بیوی کو گالی نہیں دی گئی جس نے نبی کو گالی دی تھی اس کی گالی کے جواب میں آسمان سے قرآن اتنا تھا تبت یدابی لہبیو وطب یہ وہ دشمن گروہ ہے جن کی زبانوں سے فرعون محفوظ ہے جن کی زبانوں سے جن کی زبانوں سے قارون محفوظ ہے جن کی زبانوں سے ابو جل محفوظ ہے جن کی زبانوں سے ابو لہب محفوظ ہے اور اگر ان کی زبانے دراز ہوتی ہیں وہ کائنات کے کسی کافر کی خلاف دراز نہیں ہوتی محمد کی بیویوں کے خلاف دراز ہوتی ہے نبی کے سسر کے خلاف دراز ہوتی ہے نبی کے برادرِ نسبتی آپ کے سالے آپ کی زوجہ کے بھائی ہمیرِ ماویہ کے خلاف زبانے دراز ہوتی ہے اور اس جشن کے اندر گالیے دی گئی حضرت عائشہ کو حضرت حبسہ کو ابو بکر کو عمر کو امیر معاویہ کو حضرت عثمان کو امیر معاویہ کو حضرت عثمان کو جنہوں نے مال سے نبی کی مدد کی جان سے نبی کی مدد کی عزت نبی پہ قربان کی نبی کی عزت کے لیے نبی کی حفاظت کے لیے ابو بکر نے گھر قربان کر دیا ابو بکر نے مال قربان کر دیا ابو بکر نے سب کچھ دعو پہ لگا کر محمد کی عزت کو بچایا محمد کی جان کو بچایا صلی اللہ علیہ وسلم علی کہتے ہیں جب جنگ کا موقع ہوتا ہم دیکھتے ہیں ابو بکر وہ ہستی تھی اگر نبی پر کبھی وہ دائے طرف آ کر وار روکتے ہیں کبھی بائے طرف روکتے ہیں کبھی آگے روکتے ہیں کبھی پیچھے روکتے ہیں ہجرت کا سفر ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے ابو بکر کبھی نبی کے پیچھے چلتے کبھی نبی کے آگے چلتے کبھی نبی کے دائے چلتے کبھی نبی کے بائے چلتے نبی نے پوچھا ابو بکر ابو بکر کبھی تم میرے آگے چلتا ہے کبھی تُو میرے پیچھے چلتا ہے کبھی تُو میرے دائیں چلتا ہے کبھی تُو میرے بائیں چلتا ہے ابو بکر وجہ کیا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جب یہ فکر ہوتی ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں جب فکر ہوتی ہے کوئی دائیں سے وار نہ کر دے میں دائیں آ جاتا ہوں جب فکر ہوتی ہے کوئی سامنے سے وار نہ کر دے میں سامنے آ جاتا ہوں جس نے مان نبی پہ قربان کر دیا جان نبی پہ قربان کر دی حفاظت نبی کی کرتا رہا اس جشہن کے اندر کہا گیا ابو بکر پہ لانت ہو عائشہ پہ لانت ہو حبصہ پہ لانت ہو عمر عثمان پہ لانت ہو معاویہ پہ لانت ہو آئے افسوس آئے افسوس آئے افسوس آج نبی کے آج نبی کے پیاروں کو اس طرح شریعان گالیے دی جائے اور یہ کلمہ پڑھنے والے لمدی تان کے سوئے رہے ان کے ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے ان کے اندر غیرت ہے محمدی کا جوش بھی نہ جاگے صحابہ کی محبت کا جوش بھی نہ جاگے پھر بھی مسلمان بنے رہے ہیں ایک ظالم آ کر کہتا ہے اے اللہ ابو بکر پہ عمر عثمان ماویہ پہ عائشہ حفظہ پہ ان سے محبت کرنے والوں پہ ان کے طریقوں پہ چلنے والوں پہ لانت کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون میرے نبی کی ازواج جن پر آسمان کی طرف سے وحی لاتے ہوئے جبرائیل بیل سلام کہا کرتا تھا جس کے بس سر پہ نبوت بیٹھتی تھی جس کا چبہ ہوا مسواق نبوت چبایا کرتی تھی آج یوں علیل اعلان ٹیلی ویزن پہ آکے پوری دنیا کے سامنے میرے رسول کی بیوی کو گالیے دی جائیں اور ہم لمبیتان کے سوئے رہیں کوئی آپ کی ماں کو گالی دے کوئی آپ کے بڑوں کو گالی دے آپ کے دل پر کیا بیٹھے گی اگر غیرت ایمان ہے تو بتاؤ خانواد اے رسول کو گالی دی جا رہی ہے تمہارے اندر کوئی ماتھے پہ بل پڑا کوئی غیرت جا گی نبی کے صحابہ کی محبت کے سمندر تمہارے سینوں میں ٹھاٹے مار رہا ہے تو تم مومن ہو اور اگر تمہیں فکر ہی نہیں ہے جو مرضی عائشہ کو گالی دے جائے جو اٹھے حفظہ کو گالی دے جائے جو اٹھے ابو بکر عمر عثمان و معویہ کو گالی دے جائے تمہیں کوئی فکر نہیں تو پھر اپنے ایمان کو پڑھ کے دیکھو تم مومن بھی ہو یا نہیں یہ ظالم گروہ نبی کے صحابہ کو گالیے دینے والا اور نبی کے دشمنوں کو پوجھنے والا ابو لولو مجوسی ابو لولو مجوسی دشمن فاروق آسم جس نے فاروق آدم کو شہید کیا اس ظالم کا دربار بنا کر آج بھی پوجھا جا رہا ہے اور یہی ظالم گروہ ان کو پوجھ رہا ہے هذا الرجل كما تعلمون في التاریخ بقر اللہ بصنك بقر بصنك بقر بصنك اور بقر بصنك بقر بصنك بقر بصنك ڧڭیجننو